نمازکار احساس کے اس خاص انک میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں روانتیاگی دو اکجوبر دو ہزار چودہ دیش بھر میں ایک راشتری آندولن کے روپ میں سوچھ بھارت مشن کی شروعات ہوئی پردھان منتری نے لوگوں سے احوان کیا کہ وہ ایک صاف اور سوچھ بھارت کے مہتما گاندھی کے سپنے کو پورا کریں پردھان منتری نے نہ گندگی کریں گے نہ کرنے دیں گے کا منتر دیا پردھان منتری کے اس احیان کو دیشواسیوں نے اپنے ہاتھوں ہاتھ لیا اور چاروں طرف صافہ احیان چل نکلا سوچھتا کی ایک نظیر اتر پردیش کے دیوریاں زلے میں بھی دیکھنے کو ملی دیکھئے ہماری یہ خاص روپورٹ سوکش گلیاں سوکش گاؤں سوکش بھارت یہ بنا پراشتری اسطر کا احیان سوکش بھارت احیان مہتما گاندھی کو سمارپیت سوکشتہ احیان کی شروعات 2 اکٹوبر 2014 سے ہوئی یہ احیان کئی ادیوشوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے سوکش احیان کا ادیش ایک کروڑ سے زیادہ پریواروں کو ڈھائی لاکھ سامدہ ایک سوچالے دو لاکھ چھے ہزار سارفنک سوچالے کا نیرمار کے ساتھ پرٹنسطلوں، بازاروں، بس سٹیشن، ریل سٹیشنوں، پولیس سٹیشنوں جیسے پرموکستانوں پر سوکشتہ پر ادھیک زور دینا ہے تاکہ سارفنکستل ساف ہوں گے تو لوگوں کو یہاں آنے پر سکھاد احساس ہوگا سوکشتہ کیلئے کسی خاص جگہ یا کوئی مقصد کی ضرورت نہیں ہوتی بس سنکلف ہونا چاہیے پولیس تھانے میں سب انسپیکٹر کے پد پرتینات رام برکشی آدو سوکشتہ احساس کو لے کر سجگ ہے وہ سوکشتہ احساس کو لے کر سجیدہ ہے تھانہ ہی نہیں، بازار، گلی اور گنگا گھار ہر جگہ یہ سفائی احساس چلاتے ہیں گلی اور راستوں کی سفائی کرتے سمیں پہلے تھوڑی ہی چک تھی پر پردھان منتی نرمودی نے جب سوکش بھارت عبیان کی شروعات کی تو مانو انہیں ایک حوصلہ مل گیا ہو پولیس تھانے سے لے کر شہر کی گلیوں تک سفائی کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ کسی نہ کسی کو آگے آنا ہوگا تب ہی شروعات ہوگی اب یہ اکیلے نہیں ان کے ساتھ آسپاس کے لوگ بھی جڑ چکے ہیں اور جہاں گندگی دیکھتی ہے وہاں سفائی شروع ہو جاتی ہے رام برکشی آدو کو ڈیوٹی کے بعد جو بھی سمیں ملتا ہے وہ آسپاس کی سفائی پر لگاتے ہیں ساپ ستھرے راستے، ساپ گلیا لوگوں کو اتصاہ دیکھیں ساتھ ہی آسپاس کے سوکشتہ سے لوگوں کے بیچاروں میں بھی پتی بڑھتا رہتا ہے میں تھانے میں سب اسپیکٹر ہوں یہاں پہ اور بہت سارا ڈیوٹی، بہت سارا کام کرنے کے بعد میں سمیں نکال ہی لیتا ہوں اپنے تھانے کو ساپ کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ ہندوستان کا ہر بیکتی سرپ اپنا گھر اور اپنے گھر کے آسپاس اگر ساپ کر لیں تو ایک سال نہیں، ایک مہینے نہیں سرپ ایک دن میں پورا ہندوستان ساپ ہو سکتا ہے رام ورکش کا سوکستہ بھیان کی شروعات بھلے ہی اکیلی ہوئی پر آج ورشت پولیس ادھکاری ان کے اس یوگدان کی سرہنہ کر رہے ہیں ساپ سفائی کو لے کر کئی بار رام ورکش پولیس سماروں میں پولیس مہکمے میں ان کی ساپ چھوے بڑی ہیں آسپاس کی لوگ اب انہیں بابا کے نام سے پکارتے ہیں کہتے ہیں انسان کی پہچان اس کے کاری سے ہی ہوتی ہے سفائی کی یہ لعلق یہ چاہر اب ان کی روزمرہ کے جیون کا حصہ بڑھنے پولیس کی کٹھین ڈیوٹی کے بعد بھی سفائی کے لیے سمجھ نکالنا نہیں بھولتے صبح شام جب بھی موقع ملا سکش بھارت کی پرکلپنا ستاکار کرنے لگتے ہیں کئی بار بکہ ملا کئی بار اینام ملا جیسے میں اس کے پہلے اٹاوہ پولیس لائن میں تھا مجھے میرے آواز کے سلسلے میں 26 جنوری کو 15 اگست کو اور 20 سو سروں پہ آواز کے نام پہ کئی بار نگت پوراسکار مجھے میری پتنی کو میرے پریوار کو ملتا رہا وہاں ملا پھر پولیس لائن کانپور آیا وہاں پہ گنگا جی کا گھاڑ تھا وہاں پہ بھی ساف سفائی کے لیے مجھے بہت سارا عدکاری دور اینام اور بکہ ملتا رہا سکشتہ کی یہ سفر صرف پولیس تھانہ کلیو یا شہر تک ہی نہیں سمٹا بغل میں بہتی سریوں ندی کی سفائی کو لے کر بھی سجا گئے سریوں ندی کا یہ گھاٹ پہلے کافی گندہ رہتا تھا پر اب یہاں کی آرطی دیکھتے ہی بنتی ہیں لوگوں کو بیٹنے کے لیے سیڑھیا ساف ستری ہیں تاکہ لوگ تمہیں یہ شام پیٹ کر گنگ آرطی یا یوگ کر سکتے سکشتہ کو لے کر سنکلپتہ اور ایک ابھیان کے تہت ہی ہم پورے دیش کو سکش بنا سکتے ہیں تاکہ آنے والے پیڑھی کو سوست بھارت دے سکیں اور شاید ہم سب کی طرف سے یہی سب سے بڑا اوپہار ہو احساس میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا جلد ہی ملتے ہیں بریک کے بعد احساس سرکھیوں کی بھیڑ میں اہم خبریں اصل مددے جو ڈالتے ہیں آپ کی زندگی پر اثر دن بھر کی ہر بڑی خبر کا وے باک وشلیشن سچ سٹین سمپورن نیوز نائٹ سو بار سے شکروار رات آج سے دس بجے صرف ڈی ڈی نیوز پر احساس سوچتہ گئے منتر جمہو کشمیر تک پہنچ گیا گھاٹی میں یہ ابھیان زور شور سے چل رہا ہے اس ابھیان کو آگے بڑھانے کے لیے کافی پریاس کیے جا رہے ہیں دیکھیں پلواما سے ہمارے سموہ داتا آجے وکرم کی یہ ویشیش روپورٹ سفائی ہمارے جیون کا ابھید انگ ہے سفائی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں اگر ہم سوست رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ماحول کو گندگی سے دور رکھنا ہوگا یہ بات دیگر ہے کہ سفائی کسی ایک ویکتی یا سنستہ کا کام نہیں ہے اس کی ذمہ داری سبھی کے کندھوں پر ہے پورے دیش کی طرح کشمیر میں بھی سوچتہ ابھیان زور شور سے چل رہا ہے یہاں ہر بچہ جوان سپاہی اور غیر سپاہی شخص اپنی بھاگداری کر رہا ہے ایک ابھیان کی جاغرکتہ کے لیے گھاٹی میں خاص پریاس کیے جا رہی ہیں جلسے جلوس اور سکولی بچوں کی ریلیوں کو اس کام میں خاص طور سے پریوک کیا جا رہا ہے جگہ جگہ کیٹ ناشکوں کا چھڑکاؤ اور نالیوں کی صفائی کا کام مینسپل کارپریشن کر رہا ہے تو لوگ خود ہاتھ میں جھاڑو لے کر اتر رہی ہیں جگہ جگہ ڈسٹ بینڈ رکھنے کے انتظام کیے جا رہی ہیں اسے ساتھ واتا ورن کو شد رکھا جا سکتا ہے جس سے سوست ارجا کا پروہ سنشت ہوتا ہے سوچتہ ابھیان کا ایک ادھارن جمہو کشمیر کی ٹنگ مرگ سے ہے جہاں لوگوں نے خود صفائی کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں اٹھا لی کیا عام اور کیا خاص سرکاری اور غیر سرکاری سنستاؤں نے اس ابھیان کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے کہتے ہیں صفائی سے زندگی ہے زندگی محض زندگی کا نام نہیں ہے بلکہ سوست اور تازہ تارین ماحول کو ساتھ لے کر چلنے کا پریاء ہے یہ تب ہی سمبھو ہے جب انسان کو سوچ اور سندر ماحول مل سکے لیکن یہ ماحول تب ہی مل سکتا ہے جب ہم خود جاگ رکھوں کشمیر میں دشکوں سے صفائی کے لیے ترہ ترہ کے پریاز کیے جاتے رہی ہیں لیکن سوچ بھارت مشن نے کم سمی میں ہی لوگوں پر امیٹ شاپ چھوڑی ہے لوگ خود ہاتھ میں جھاڑو لے کر اپنے آس پاس کو صاف کرنے میں کوئی غریز نہیں کر رہی ہیں سرکار مشنری سے الگ لوگوں کی بھاگی داری کشمیر کے سوچتہ ابھیان کا اتزہ جنک پہلو ہے دو اکٹوبر دو ہزار چودہ سے شروع یہ ابھیان دن و دن سفلتہ ارجت کر رہا ہے جب سے وزیر آزم ہندوستان نے اس پروگرام یا بیان کی شروعات کیا تب سے ہی ہم نے یہاں پہ یہ پروگرام شروع کر دیا ہے جتنے بھی محکمہ جات سب ڈیویجن یا تحصیل میں ہیں ان سب آفیسر صاحبان نے اپنے محتحت اپنی ٹیم کے ساتھ اس کا پروگرام شروع کر دیا ہے جہاں تک ہسپتال کا تعلق ہے وہاں بھی میں نے کئی بار میں وہاں جا گیا اور وہاں پہ بھی میں ابھیان کی شروعات اچھی طرح ہو چکی ہے مہاتمہ گادھی کے جنم دن دو اکٹوبر کو جب خود پردھان منتری نے اپنی ہاتھوں میں جھاڑو لے کر اس ابھیان کا آغاز کیا تو ہر آموخ خاص نے اس میں شرکت کی اور صفائی کی وقت ذمہ داری کو اسوئی کار کیا اس ابھیان نے کشمیر کے لوگوں میں رشت پتا کی سچتہ کے ذریعے سماج کو چوڑنے کی بھاونہ کو بھی مضبوط کیا ہے اس ابھیان میں سبھی سرکاری وہک میں اور غیر سرکاری سنسائیں اپنی بھومی کا نبھا رہی ہیں سوچ بھارت مشن کا مقصد سماج کے ہر طبقے کو صفائی سے چوڑ نہ ہے اس کے ساتھ یہ صفائی سے جڑے سادھنوں اور سنسادھنوں کو لوگوں تک پہچانا بھی ہے اس مشن کا مقصد صفائی کو لوگوں کے جیون کا ابھن انگ بنانا ہے محض ایک سال میں کشمیر میں اس ابھیان نے جتنی تیزی سے ترقی کی ہے وہ ایک مثال ہے اس یوجنہ کے تحت گھر گھر شوچالے شہروں میں سچارو ٹرینج سسٹم سکولوں اسمتالوں اور دھارمک ستھانوں پر سوچتہ کے خاص انتظاموں کو شامل کیا گیا ہے دیش کے انہ حصوں کی طرح گھاٹی میں بھی سوچ بھارت مشن دن نئی عبارت لکھا ہے مزفر نگر سے ہو کر ایک ندی گزرتی ہے نام ہے کالی ندی سالوں سے یہ ندی یہاں کے باشندوں کے لیے جیون دائنی اور یہاں کی فصلوں کو اپنی دھارہ سے حرید کرتی رہی ہے لیکن آج یہ ندی خود مشکل میں ہے کارن ہے یہاں کے لوگوں نے فیکٹریوں کا رسائن اور شہر کا کچرہ کالی ندی کے حوالے کر دیا ورشوں سے شہر کے رسائن کو جھیلتے یہ ندی خود اپنے نام ندی کو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا سوکشتہ ہمارے پراتھ مکتہ بن گئی ہے سوکشتہ کا شاب دکھر ہے سواست اور کلیان میں سودھار لیکن ہماری پراتھ مکتہ سے الگ ہماری عادتیں ہیں ہم نے شہروں میں کھوڑے کے ڈھیر کھڑے کر دی گلیوں میں کھوڑے جمع کر دیا ندیوں کو مرد شیعہ پر لٹا دیا جیوان دائنی منوشو کو جیوان دینے والے ندیاں خطرے میں ہیں خطرے میں ہے پیجن یہ سنکٹ مضفع نگر شہر کا ہے شہر کی ایک ماتر بہنے والی کالی ندی موت کی آگوش میں ہے ان ندیوں کو ندیوں پر آستھا بھاری پڑ گئی ہے شہر کے کجرے گندے نالے کالی ندی میں سماہیت ہوتی ہے کالی ندی کی موت کا سوال مضفع نگر کے سمرپیت یوار ٹیم تک پہنچی یوار ٹیم نے کالی ندی کو زندہ رکھنے کا زمہ اٹھایا سیکڑو کی تعداد سہر کی گندگی ہے وہ ٹریٹمنٹ پلانٹ کے مادیم سے ساپ ہوگے گندہ پانی اور گندگی ندی میں نہ جائے بلکل بھی اس بات کو بلکل بجگتائی سے رکھیں گے آج ہم سب لوگوں نے یہ نرنے بھی کرا پہلے فرینڈس آف مزفر نگر کے نام سے مشہور اس سنگٹھن نے کالی ندی کو اپنا دوست بنایا سبتا ہمیں ایک دن ندیوں کے تطبر اکٹھا ہونے لگے دھیرے دھیرے کاروان بننے لگا شہر کے لوگ بھی ہاتھ آگے بڑھانے لگے تین سال سے سمرپیت یوار ٹیم اس محیم میں چھوٹی ہے ہوسنوں کو اور بھی جہان مل گیا جب پردھان منتری نے سوچ بھارت ابھیان کی شروع کی سمرپیت یوار ٹیم نے پراکر تک ندی کو سوچ ندی بنانے کا بیوڑا اٹھا لیا ریتیاں جب کروٹیوں میں بدل جاتی ہے تو ندی موت کے مہانے پر پہنچ جاتی ہے مضافر نگر شہر کے لوگ ہی ذمہ دار ہیں کالی ندی کو نالے میں بدل شہر شہر کے لوگوں نے شہر کے کچرے نالے اور کیمیکل یوک سیکٹری کے پانی کو ندی تک پہنچایا ہے نتیجتن پیجل پانی زہری بن گیا ہے موسی موسی گنگا گنگا کی جلدھارا کو امرت مانا جاتا ہے موسی موسیقی 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 تو گنگا کے ٹائن پہ جو ہم لوگ پول بول ہمیں دیئے جاتے تھے تو وہ ہمیں جا کے ڈائریکٹ نیدی پہ بہا دیئے جاتے تھے اب گورنمنٹ نے کیا کیا ہے ڈائریکٹ بہانے کے بدلے انہوں نے ایک ٹپ یا پھر کلر جیسے وہ رکھتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کا سٹیپ ہے نا تو ہم بھی از پروپر سٹیزنس اف انڈیا تو ہم بھی اس پہ انیشیئٹ کر رہے ہیں ہم بھی اپنا جو دائتو ہے ہم اپنا نبھا رہے ہیں تو جیسے گورنمنٹ کریں گی ہمیں بھی اپنا دائتو نے بھانا چاہیے تو تب ہی بیلنس رہے گا سرکار کا ہی نہیں لوگوں کا بھی دائتو ہے کہ گنگا جو ہے صرف ایک ندی نہیں ایک دیوی ہے جیوندائنی ہے جو کسانوں کے کھیتوں کے لیے پانی دینے سے لے کر کے ملتاعتماؤں کے استھیوں کو موکشہ تک پہنچانے کا کام کرتی ہے تو اس کا جو اس کی تو ذمہ داری ہے ساف سفائی کی ذمہ داری وہ صرف سرکار کی نہیں ہے سرکاری سنستاؤں کی نہیں ہے لوگوں کی بھی ہے ان کے بیچ بھی جاگ رکھتا فیلانی ہوگی کاشی کے اسی گھاڑ سے کیامرمن بینے تیواری کے ساتھ منجیت تھاکور ڈیڈی نیوز احساس کے آج کے انکھ میں بسیتنا ہی یہ انکھ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور لکھ بھیجے ہمارا پتہ ہے احساس کمرہ نمبر 226 ٹاور بی دوردرشن بھون کوپر نکس مارک منڈی ہاؤس نئی دلی 11000001 آپ ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں ہمارا فون نمبر ہے 011 23386947 پھر ملیں گے ایک نئی امید کے ساتھ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمسکار موسیقی ایساس موسیقی